اسلام علیکم زیرین میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوس پششکیل ناظرین اسے میں موجود ہوں دربار کے علاقے میں اور یہ دیکھیں ایک فیملی یہاں پہ بیٹھی ہے چار بچوں سمیت بچوں کی حالت آپ دیکھیں کپڑے پھٹے ہوئے پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں یہ بچہ مجھے نارمل نہیں لگ رہا اور وہ جو بچہ ہے گود میں وہ بھی مجھے نارمل نہیں لگ رہا یہ میاں بیوی اس حالت میں چار بچوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھنے پر کیوں مجبور ہوئے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ ادھر آئیں گے کیا نام ہے آپ کا امرین اچھا امرین کتنا بچے ہیں چار اچھا یہاں پہ آپ کیوں بیٹھی ہو بچوں کو لے تھے میڈم سادک اور ناریل اچھا تک بھی دو میڈیا پر آئیں گا سیت لبناک لے گا اگر سادک اور ایک رپیا میں نہیں ہو تو بھی آتنا بھوک مٹانے کے لیے پیٹھ بھرنے کے لیے کھانا نہیں تھا اس لیے آپ نے کہا کہ بچوں سمیت دربار پہ چلی جاتی ہوں وہاں سے لنگر مل جائے گا کھانے کے لیے پیٹھ کی آگ بجانے کے لیے یہ بچے بیٹا بیٹی ہے بیٹا چار سال دار چار سال کا ہے اس کو کیا مسئلہ ہے آت پہ اور کام نہیں کرتا دماغ دا بھی مسئلہ ہے ایس بچے دی کی عمر ہے یہ بھی دو سال کا ہے انھ بھی بازو نہیں کام کرتا سہر دا بھی مسئلہ دماغ دا بھی مسئلہ ہے یہ چار سال کا یہ دو سال کا اور یہ جو بچے ہے اٹھویں سال جو ہے یہ بچہ اٹھ سال کا ہے یہ بچہ آپ سال کا ہے یہ پانچ سال کا ہے لیکن یہ مجھے نارمل لگ رہا ہے یہ بچہ ٹھیک ہے نا تو یہ بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہے بس کوئی کہندہ مامی ففی کا مسئلہ آگا ہے تو کوئی کہندہ اللہ دے بندے نہ اللہ ہی جانتا ہے پھر کی بندہ کوئی کوشکار نہیں سکتا ان کا کوئی علاج نہیں کروایا کوئی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا کچھ نے وہ کہندہ نے پہلے تو اس علاج پہلے سے کرواندے رہے نہ بوڑ سکتے نہ نہ دا سکتے ناظرین بچوں کی عمریں دیکھیں یہ بچہ اتنی معصومیت سے میری طرف دیکھ رہا ہے میں بات کر رہی ہوں اس بچے کی عمر آٹھ سال ہے یہ بچہ دو سال کا ہے یہ بچہ چار سال کا ہے اس عمر کے بچے جو ہے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بچے جو ہے یہ بلکل یہ دیکھیں یہ فیڈر خالی فیڈر ہے دودھ نہیں ہے اس کے اندر عوام جو ہے وہ مجبور ہو گئی ہے پیٹ نہیں بھرتے کھانا نہیں ہے بچوں کا دودھ نہیں ہے سڑک پہ آکے بیٹھ گئے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہیں تو شاید ہمیں کوئی کھانا دے جائے یہ ہمارے پاکستان کا علمیہ ہے بڑے ہی برے حالات ہیں ہمارے حکمرانوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے ایسے لوگوں پہ بھی تھوڑی نظر کرنی چاہیے کہ ان کا خیال کریں سڑکیں بچھا دیتے ہیں آپ لوگ بینرز اتنے اتنے لگا دیتے ہیں تو کیا یہ حکمران کا فرض نہیں بنتا کہ جو پیسے بینرز پہ ضائع ہوتے ہیں وہ اسے ان غریب لوگوں کا پیٹ بڑھ سکتا ہے یہ ان کے شوہر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کیا نام ہے فیصل فیصل بات اچھا بھائی مجھے بتائیں کیا کرتے ہیں آپ کام بھی نہیں ملتا دیاری کبھی لگ جاتی کبھی نہیں لگتی اچھا تو یہاں پہ آنے کا مقصد یہاں پر لنگر کھانے یہاں پہ ساتھ نہیں ہے ہمارے پاس یعنی کہ کام نہیں مل رہا تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ چلے جاتے ہیں چلو یہاں پہ لنگر کھانے اب تریل بھی پڑھ لئے ہیں کوئی حال بھی نہیں آیا اس کا کیا پڑھ گئی ہے کھڑے ہو جے تریل بھی پڑھ رہی ہے نا تیب وہ حال بھی نہیں نکر رہا ہے اس کا اچھا تریل مطلب مطلب یہ ہے کہ تھانڈ پڑھ رہی ہیں اچھا اچھا جی ناظرین ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ سردیاں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ سردیوں کی آمد آمد ہے موسم بدل رہے ہیں ان کے پاس گرم کپڑے بھی نہیں ہے ان کے پاس رہنے کے لئے گھر بھی نہیں ہے اگر یہ رات یہاں پہ گزارتے ہیں تو سوچیں کہ اتنی سردی کے اندر یہ بچے یہ خود نیابی بھی کہاں سے گزارا کریں گے کیسے رہیں گے اچھا مجھے یہ بتائیے آپ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی مدد کرے مدد دوسری بار منوہتا ہے تیسری بار منوہتا ہے کوئی مدد نہیں کر رہے بچوں کو کیا بیماری ہے؟ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ بچوں کی عمریں کیوں نہیں ہے؟ بچوں کی عمریں کیوں نہیں ہے؟ نارمل نہیں ہے؟ کیوں؟ نہیں نہیں آپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نارمل مطلئے ان کو مسئلہ ہے کہ ان کی عمریں نہیں بڑھ رہی ہیں؟ وہ پوچھ رہے ہیں؟ وہ اندے آتھ پار نہیں کام کر دینا وہ سیر رہنا چھوٹا دماغ نہیں بولتے ہوں نہیں اس لئے جی ناظرین یہ ہمارا پاکستان ہے اور دیکھیں کہ ہم کیا دوسروں کو سبق دیتے ہیں؟ کیا ہم دیکھاتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جس کے حکمران اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں؟ کہ ہمارا پاکستان خوشحال ہے تو یہ خوشحال ہے ہمارا پاکستان کے ہماری قوم کے بچے ہمارا مستقبل سڑکوں پہ بیٹے ہوئے، سڑکوں پہ رول رہے ہیں پیٹ بھرنے کے لئے کھانا نہیں ہے، رہنے کے لئے چھت نہیں ہے، بینس لگوا دیا جاتے ہیں بہت بڑے بڑے جلسے کر دیا جاتے ہیں، لاکھوں روپے اس کے اندر کرش کر دیا جاتا ہے ناظرین یہ نمبر اپنا بتا رہے ہیں، اگر کوئی مخیر حضرات ان سے رابطہ کرنا چاہے، ان کی کوئی مدد کرنا چاہے ان ماسوم بچوں کی مدد کرنا چاہے، تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، آپ نمبر بتائیے اپنا ناظرین یہ اپنا نمبر بتا رہے ہیں، جو بھی کوئی مخیر حضرات ان کی مدد کرنا چاہے، تو فلیس ست کا جاریہ ہے، کسی بھوکے کا پیٹ بڑھ سکتا ہے، نمبر بتائیے 037-85-94-48 دوبارہ بتائیے 037-85-94-48 جی ناظرین آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی آپ سے سکتا ہے، ان کو گرم کپڑے، کھانا، پانی، کسی صورت میں بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں بھائی آپ کا نمبر چلا دیا ہے، تو آپ دیکھیں جو کریں گے وہی کریں گے نا، آپ کا نمبر آپ کے موسی چلایا نا، ہم نے تو کچھ نہیں بولا، تو بس پھر اب جو رابطہ کریں گے وہ آپ سے کر لیں گے جی ناظرین، آگے بڑھیں، یہ غریب لوگ ہیں، آپ کی مدد کے مستحق ہے، آپ کی مدد کے انتظار ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک دس روپے سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دس روپے سے ان ماسوم بچوں کا پیٹ بھڑ جائے بلشا شکیل کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ